دوستو سوگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل الجزا میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو جو آج کی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو قطر کے ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کا سوال سکی کہ آپ قطر کا ویڈیو پروائیٹ کرتے ہیں دوبائی کی طرح یا قطر کے ویڈیو کی کوسٹ کیا ہے دوبائی کی طرح تو اس کے بارے میں میں آپ کو فول انفرمیشن دوں گا تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہنا کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھے گا ان تک دیکھے گا تب ہی چیزیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور گل سلیٹیٹ کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں اپنے مسلمی ویور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو دوستو پلیس نماز پڑھنا شروع کریں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ جیسے دوبائی کا ویزٹ ویز ویزہ ہوتا ہے اس کا کیا پروسس ہے اس کی کیا کاؤسٹنگ ہے تو سب سے پہلی چیز دوستو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو کتر کا ویزٹ ویزہ ہوتا ہے اس کی دو سو ریال کی فیس ہے یعنی تقریبا تقریبا چھ آدار سوات چھ آدار روپے اس کی فیس آتی ہے جو کتر کا ویزٹ ویزہ ہوتا ہے اور وہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن یا آپ نے کسی کتری سے یا جو آپ کا دوست وہاں پر کام کر سکتا ہے کر رہا ہے اس سے منگوا سکتے ہیں اب رہی بات د دوستو کتر کے آن آرائیویل ویزہ تو اس میں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتر کا آن آرائیویل ویزہ جو ہے بلکل فری ہوتا ہے اگر آپ انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش شری لنکا سے ہیں اور آپ کے پاس مطلب ای سی آر امیگریشن کلیر ہے جیسے انڈیا میں ای سی آر پاسپورٹ ہوڑا رہے ہیں اور باقی جگہ سے آپ کا امیگریشن کلیر ہے تو آپ لوگ آن آرائیویل ویزہ پر ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی مطلب تین جو کمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے وہ اور جو ہے آپ لوگ اس کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہوتی وہ بلکل فری ہوتا ہے آپ لوگ جب مند کرے آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں بس دوستو اس کے بارے میں جو ابھی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ ایک سال سے بند ہے مارچ دوہزار بیس سے لے کے ابھی تک وہ بند ہے اور امید ہے دوستو کھلنے کی اس سال کے اینڈ میں ہو سکتا ہے کھل جا یا دوہزار بائس میں کھلے وہ ہم لوگ کچھ کنفرم نہیں کہا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اب کچھ پتا نہیں کہ کب کھول سکتی گورنمنٹ ہو سکتا ہے جلد سے جلد کھول دے یہ ہو سکتا ہے کہ فیفا ورڈ کپ کے آس پاس کھولے اور دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو کتھر کا اونر ایویل ویزا ہوتا تھا اس کا جو ڈاکیومنٹ چاہیے ہوتا تھا اس میں ریٹرن ٹکٹ چاہیے ہوتا تھا ہوتا تھا ہوتل بکنگ چاہیے ہوتی تھی جو کہ آپ کے پاس لازم ہونی چاہیے تھی وہ ایک مہینے کا ہوتا تھا اور ایک مہینے تک ایک مہین ابھی بند ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کھلنے کی کوئی امید ابھی ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو میں سوچتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر کوئی ایجنٹ آپ کو بولتا ہے کہ ویزیٹ ویزا دے رہا ہے تو جھوٹ بول لائے ابھی کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کتھر گورنمنٹ کرسے اس ٹھیک رول ہے کہ ویزیٹ آن آرائیو سب بند ہے صرف ایمپلائیمنٹ اور آزاد ویزا کھلا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں می چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز مجھ کو کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ سے ملوں گا اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر گوڈ بائی